موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرے عزیز بھائیو بینو اور بچو ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا نہ ہم کسی فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں اپنی مدد کے لئے پکارو صرف اللہ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا اور تمہاری دعا سنوں گا اور قبول کروں گا اور جو بن بنائے تقبر کی وجہ سے اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے ظلیل و خوار ہو گئے میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بیان کی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے دیکھو انسانوں سے کچھ مانگتے ہو تم تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پڑھ ہی جاتی ہے کہ کیوں یہ مجھ سے مانگ رہا ہے چاہے بعد میں وہ کچھ دے ہی دے انائت ہی کرتے لیکن انسان کو ناغوار تو گزرتا ہے پھر میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو نہ مانگنے پر انسانوں سے نراز ہوتا ہے اور انسانوں سے مانگیں تو وہ تب نراز ہوتے ہیں جب ان سے کچھ مانگا جائے اپنے ہر کام میں اللہ کے سامنے جھکو اسی سے مانگو اسی سے دعا کرو اللہ سے التجاہ کرو اللہ سے اپنی مدد مانگو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ساری براہوں کے روح کو موڑ دے گی اللہ تعالیٰ ساری مسئلتوں کو پلڑ دے گا لیکن بات پھر وہی ہے اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں گے تو ہی سب کچھ ہوگا اور اگر ہم اللہ پر اعتماد نہیں کریں گے اس پر یقین نہیں کریں گے تو پھر مسئیبتیں اور پریشانیاں ہمارا مقدر ہوں گی میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصور فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے اور آپ کو ہی دور پر چلے گئے کیسے جلیل القدر نبی تھے اللہ تعالیٰ سے ڈریکٹ ان کی بات ہوتی تھی اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے سبحان اللہ یہ دیکھی وہ اپنے ہار ماملے ہیں اللہ کے سامنے بیان کرتے تھے جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اپنے اللہ سے ہی مانگتے تھے اسی کو بیان کرتے تھے تو وہ کہن لگے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے اس کو توڑو نچوڑو اور اس کا پانی پیو تمہیں شفاہ مل جائے گی حضر موسیٰ علیہ السلام واپس اترے اور اس کے بعد وہ جنگل میں گئے اور جا کے اس بوٹی کو تلاش کیا اس بوٹی کو توڑا نچوڑا اور اس کا پانی پیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو شفاہ ہو گئی کچھ عرصہ بیت گیا دوبارہ پھر اسی طرح کا درد جاگا اب جو نسکا تھا وہ تو ان کے ذہن میں تھائی وہ کوہے دور پین آگئے اور اس جنگل کی طرف چل پڑے اور جا کر پھر اسی بوٹی کو توڑا اس کے پتوں کو نچوڑا پانی نکالا اور پیا لیکن درد کی شدت اور بڑھ جاتی ہے پھر وہ آئے دوبارہ کوہے تور پہ اور اللہ سے عرض کی مالک میں نے اسی درد کے لیے وہ ہی دوبارہ اسی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے تو کہنے لگا میرا اللہ کریم موسیٰ اب جو آئے ہیں کوہے تور پر تو پہلے ہی آ جاتے تو عرض کیا مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی تو فرمایا میرے اللہ کریم نے سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا اور اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا شفاہ بوٹی میں نہیں شفاہ تو میرے حکم میں ہے تو میرے عزیزوں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے سارے خزانے اسی کے ہیں شفاہ چاہیے تو اللہ سے رزق چاہیے تو اللہ سے مال چاہیے اللہ سے اولاد چاہیے جو جو کچھ بھی چاہیے وہ سب ہی کچھ اللہ سے مانگیں اسی کے سامنے گڑ گڑائیں اور بے شک تمام قریف اللہ کے لیے ہیں تو میرے عزیز بھئیوں چلتے اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف یہ دو آیات کا وظیفہ ہے اور یہ دو آیات ایسی مبارک آیات ہیں کہ اس کو انسان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے دو ہزار سال پہلے خود اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو خود لکھا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو انسان ان کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللہیل کا سواب عطا فرمائیں گے یعنی اس کا مقام ساری رات حجت نماز پڑھنے والے کے برابر ہوگا میرے عزیز بھائیوں بینوں اور بچوں شیرِ خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اکل رکھتا ہے وہ کبھی ان دو آیات کو پڑے بغیر نہیں سوئے گا کیونکہ یہ دو آیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے انعائد کی گئی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا ان دو آیات کی فضیلت اور اس کے بعد اس کا وظیفہ کہ ان آیات سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کی فضیلت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی بیان کروں گا میرے عزیزوں یاد دکیے گا کہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت خزانے رکھے ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آحادیث میں خصوصی ذکر فرمایا ہے میں آپ کو ان آیات کے فضائل برکات اور اس کا وظیفہ بھی بیان کروں گا میں آپ کو ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی بیان کرتا ہوں احوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن وعہیم آمن الرسول بما انزلا علیہم ربه والمؤمنون کل ان آمن باللہ وبلائی کتب ورسول لا نفرق بین احد من رسول وَقَالُوا سِمَيْنَا وَعَتَانَا اسے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اور پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے لا يکلف لہو نفسا إلا وزعاها لها ما کسبت وعليها ما اقتصبت ربنا لا تعخذنا انا سین اور اخطعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ على اللذین من قبلنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ على اللذین من قبلنا ربنا ولا تهمل ما لا تاکت لنا بھی وعفوانا واقفل لنا ورحمنا انتا معلانا فانسننا على القوم الكافرین اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے اس کا نقصان پہنچے گا اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخضہ نہ کیجئے اے پروردگار ہم پر ایسا بوچ نہ ڈالی ہو جیسا تو نہیں ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ اتھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے در گزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالے فرما یہ سوری بکرہ کی آخری دو آیات ہیں دو سو پچاسی اور دو سو چھاسی نمبر چلیے اب میں آپ کو ان آیات کے فضائل کے بارے میں بیان کرتا ہوں صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوری بکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی اور ایک دوسری حدیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سوری بکرہ کی یہ دو آخری آیات عرش کے نیچے سے خزانے سے دے گئی ہیں ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو دی اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی ایک اور روایت میں حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج کروائی گئی تو تین چیزیں دے گئیں نمبر ایک پانچ نمازیں نمبر دو سورے بکرہ کی آخری آیات اور نمبر تین شرک کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے تمام گناہوں کی معافی اور ایک حدیث جس میں میرے آقا کریم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان دو آیات کو پڑھ لے گا اس کو تحجد کے برابر سوا ملے گا سبحان اللہ گویا اس کو ایسا سوا ملا جیسے اس نے تحجد کی نماز عدا کی کتنی بڑی فضیلت ہے صرف دو آیات کی یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اپنا محبوب بھی ہمیں دیا اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت کے لیے ایسے اسباب مہیا کیے ہیں اور یہ سور بکرہ کی دو آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہے اور انہی آیات کے بارے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ان دو آیات کو پڑے بغیر نہیں سو سکتا جو اکر رکھتا ہو اور یہی روایت حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کی ترسوی اور یہی روایت حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی منصوب کی جاتی ہے یہ دیکھئے کہ حضرت علی اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان آیات کی فضائل اور برکات کے پیش نظر ہی یہ فرمایا ہے کہ ان آیات کو سونے سے پہلے نا پڑنا بیواکوفی ہے یعنی ظہری بات ہے وہ کوئی بے اقل ہی ہوگا جو ان آیات کو بڑے بگر سو جائے گا تو میرے عزیز بھائیو بہنو اور بچو ان روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال قبل ایک تحریر لکھی تھی جس کی دو آیتیں سور بکرہ سے اس کو ختم کیا گیا اور یہ دو آیتیں جس گھر میں بھی تین روز تک پڑی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے بات بھی بھٹک نہیں سکتا تو میرے جس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا تو اس گھر میں پریشانی کیسے داخل ہوں گی اس گھر میں بے برکتی کبھی بھی نہیں آئے گی جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے گا اس میں اللہ کی رحمت یقینا آئے گی ہر کہ ایک دن حضرت جبر علیہ سلام آقا کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دھماکے کی آواز آئی تو آقا کریم نے پوچھا جبر علی حضرت جبر علی نے فرمایا جوابا یا رسول اللہ یہ ایسا آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں اترا پس بوف رشتہ حاضر ہوا اور اس نے آپ کو سلام عز کیا اور کہا آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطاق کیے گئے اور یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک سور فاتحہ اور دوسرا سور بکرہ کی آخری آیات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ کو عطاق کر دی جائے گی تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں اس سے ہمیں کیا ترغیم ملتی ہے سور فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ان اللہ اپنی رحمت سے ضرور قبول فرمائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے پوری یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے پوری سور بکرہ کی فضیلت کے مطلق بھی بیان کیا ہے اور یہ بھی انہوں نے بیان کی کہ اس کی نے اس صورت کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ شیعات اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ صورت پڑی جاتی ہے اور یہ کہ سور بکرہ کی تلاوت جاتو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لئے بہترین ہے ایک روایت میں ملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو بے شک شیعات اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سور بکرہ پڑی جائے سبحان اللہ تو میرے عزیز اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں آپ کے کاروبار میں آپ کی مال میں رزق میں اولاد میں خیر برکت ہو اور ہر طرح کی پریشانی یا بیمار یا مشکلات اسے جان چھوٹے تو رات کو سونے سے پہلے اول آخر دوت پاک پڑھنے کے ساتھ ان دو آیات کو لازمی پڑھا جائے اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ پوری سور بکرہ پڑھ سکے تو یہ تو بہت بہترین ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی بھی دور کرے اور آپ کی سب حاجات کو بھی پورا کرے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان دو آخری آیات کی تلاوت کریں اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تو ضرور ان دو آیات کو پڑھ کے سوئیں اور جس طرح میں آپ پہلے بیان کر چکا ہوں حدیث مبھار جس کا مفہوم کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی اللہ سے مانگے تو میرے عزیز جو ہمارے دنیا کے اسواب ہیں ہم وہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ہم اللہ سے اس کی رحمت بھی مانگے کی کیونکہ یہ ہمارے آقا کریم نے ہمیں بتلایا اور یہ سب کچھ انہوں نے کر دکھایا اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی جان چھڑائے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں سب کے لئے دعا کروں گا اس ویڈیو آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وظیفہ عمل کے ساتھ ہم بہت بہت خیار کی گا اللہ حافظ